بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ کی دوست فیرہ جہاں سب خان آپ کا بہت پیارہ ساتھ کہ میں آج آپ کو دو اخوانی ڈشنز بنانا سکھاؤں گی دوستو ہر علاقے کے اپنے مخصوص رسم و رواج ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ان کی مخصوص ریسپیز ہوتی ہیں مخصوص پکوان ہوتے ہیں کچھ چیزیں اتنی آثنٹک ریسپیز کے ساتھ ہوتی ہیں کہ ان کو ہم اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کر سکتے بہت سارے لوگ پلاو بناتے ہیں میں بھی بناتی ہوں بہت سارے قسم قسم کے پلاو آپ کو سکھاتی ہوں لیکن جو اخوانی پلاو ہے جو میں آج ابھی آپ کو کچھ دیر میں بنانا سکھانے والی ہوں یہ صرف اسی ریسپی کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے اخوانستان میں جو کہ آثنٹک ریسپی ہے اور جس طرح سے اخوانی پلاو بنتا ہے وہ صرف یہی ریسپی ہے اس کے علاوہ دوستو میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں بورانی اور بورانی جو ہوتی ہے بیسیکلی یہ تیار کیا جاتا ہے دہی ٹیماتر کا مسالہ اور اس کے ساتھ بیگن کے ساتھ یہ ڈش تیار کی جاتی ہے تو میں نے سوچا کہ آج کومبینیشن دونوں اخوانی ڈشز کا کیا جائے سو ہم ریسپی کا شروع کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ اخوانی پلاو کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑھنے والی ہے اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے ہم بورانی کی جانے بائیں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ایک چھوٹا سا کام میں نے جو ہے پروگرام شروع ہونے سے پہلے کیا تھا چار کپ مجھے سیلہ چاول کی ضرورت تھی اخوانی پلاو میں سیلہ چاول کا استعمال کیا جاتا ہے دوسرے چاول استعمال نہیں ہوتے آپ میرے پاس ایک مرگی ہیں جو کہ ڈیٹ کلو وزن کیے اور اس مرگی کے میں نے بڑے بڑے آٹھ پیسز کر لیے ہیں اچھا ہمیشہ اخوانی پلاو میں اگر آپ متن ڈال رہے ہیں یا دمبے کا گوشت ڈال رہے ہیں یا مرگی سے پکا رہے ہیں تو گوشت کا جو پیس ہوگا وہ ہمیشہ بڑا ہوگا تو یہ مرگی ہے ہمارے پاس آٹھ پیسز میں اس وقت ہمارے پاس موجود ہے چار ڈیلی پیاز ہے اس کو ہم گلابی کریں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس نمک موجود ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے عام جو ریسپی ہوتی ہے اس سے زیادہ نمک ڈالے گا کیونکہ پیاز مرگی اور نمک کا ایکچول فلیور ہوگا جو ہمیں دینا ہوگا اس کے علاوہ ہمارے پاس موجود ہے ایک کپ ابلے وے بادام ایک کپ ابلے وے پستے ایک کپ کشمش اس کو ہم ہلکا سا فرائے کریں گے گاجر گریٹڈ گاجر ہے یعنی قدو کش کیوی چار عدد گاجر ہیں چار سے پانچ بھی آپ لے سکتے ہیں اس کو ہلکا سا چینی ڈال کے ابھی ہم سٹین کریں گے اس کے علاوہ ہمیں چینی کی ایک چارش تیار کرنی ہے کیراملائز شگر کرنا ہے اس کو اور پھر سوس بنانی ہے اس کی وہ میں بھی آپ کو سکھاتی ہوں کہ آپ کس طرح کریں گے سب سے پہلے ہم چکن کو چڑھاتے ہیں تاکہ چکن پکنا شروع ہو جائے اور پھر باقی کی تمام ریسپی کیا جو میں سٹیپ وائز آپ کو پروسیجر سکھاتی جاؤں گی سب سے پہلے ہم ڈالتے ہیں اس میں تیل about regular جو ہم ڈالتے ہیں اسے تھوڑا زیادہ ڈالتے ہیں آدھا کپ ہم تیل استعمال کریں گے اس پہ ہم ڈالتے ہیں پیاز گلابی ہونے کے لیے اچھا دوستو میں یہ کر رہی ہوں کہ پیاز جو ہیں مجھے ہلکے گلابی کرنے اس میں بہت brown نہیں کرنے initially پیازوں کو ہم گلابی کریں گے ٹھیک ہے اور پھر ہم اس میں ڈال دیں گے chicken اور نمک اچھا یہاں پر جتیرے پیاز گلابی ہو رہے ہیں ہم ایک چھوٹا سا کام کرتے ہیں اور وہ چھوٹا سا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک آپ کو پین چھئی ہوگا اس کو آپ رکھیں گے stove پہ اور تقریباً ایک کپ کے لگ بھگ آپ چینی ڈال دیں گے اس میں اور آنچ کو دھیما کر دیں گے کہ جو چینی ہے وہ شکر جو پگلتی جائے اور پگل کے brown ہو جائے تو یہ بھی آپ دیکھتے جائیں گے یہاں پر یہ ہوتی جائے گی تو یہ procedure میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں اور اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ڈالتے ہیں اس کے اندر مرگی یعنی پیاز میرے پاس گلابی ہو گئے ہیں اس میں میں ڈال رہی ہوں chicken اور میں مرگی جو ہے صرف پیاز کے ساتھ ہلکا fry کر رہی ہوں اس پر جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس میں نمک ڈالتے ہیں اور میں آپ کو بتاتے ہوں کہ اس میں آپ کو کتنے نمک کی ضرورت پڑے گی basically اگر ہم یہ normal بنا رہے ہوں جیسے کھانا تو ہمیں ڈیٹ کلو مرگی میں ایک چائے کے چمش نمک ڈالنا ہوگا لیکن اس recipe میں ہمیں اس میں دو چائے کے چمش نمک ڈال لیں بیکن یہ صرف نمک کے ساتھ جو ہے تیار کیا جاتا ہے اکثر آپ نے دیکھو گا کہ جو میں اخوانی یا پتھانی recipes بتاتی ہوں تو اس پر بہت زیادہ مسالے جو ہے استعمال نہیں کیا جاتے جنرلی جو پتھان اور جو ہمارا جو یہ کلچر ہے جس میں اخوانی کھانے ہوتے ہیں پتھانی کھانے ہوتے ہیں بہت موٹے گوشت کے pieces جو ہوتے ہیں نمک کے ساتھ جو ہے بس اس میں اصل flavor جو ہوتا ہے وہ نمک کر دیا جاتا ہے اس میں بھی ہم نے اب نمک لگا دیئے ڈال دیئے اس میں نمک اور دو چائے کے چمش میں نے ڈالیں اور اس کو ڈال کے میں اس کو ہلکا سا بھون کے اور پھر میں اس کو ڈم پہ رکھ رہی ہوں اس طرح سے یہ براؤن ہو گئے اب مجھے اس کو تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کر کے اس میں میں ڈالوں گی پانی اور پھر میں اس کی تھوڑی سوس بناؤں گی اگر میں نے پوری طور پر پانی ڈال دیا تو یہ بلکل کڑک ہو جائے گی اور بلکل کڑک ہو کے جم جائے گی تو تھوڑا سا یہ خیال کرنا ہے یہ ہو گیا ہمارا دوسرا سٹیپ یعنی بلکہ تیسرا چاول عبال لیے چکن کو ہم نے چڑھا دیا اور ساتھ میں ہم نے چینی کو کیرمیلائز کرنے کے لئے رکھ دیا اب ہم کیا کرتے ہیں ہمیں کرنا ہے گاجر کو سٹیم اچھے گاجر کو ہم کس طرح سے سٹیم کریں گے میں آپ کو بتاتی ہوں بہت ہی آسان طریقہ ہے سمپلی آپ نے چار گریٹڈ گاجریں لے لیں یا پانچ بھی لے سکتے ہیں اس کو آپ نے ڈالنا ہے پتیلے میں اور آپ سمپلی چینی دو چاہے کے چمچ اس میں ڈال دیں ٹھیک ہے اور اس کو ڈال کے ذرا سا ہلا کے کہ یہ چینی کا ایک کوٹنگ ہو جائے گی ایک شائن آ جائے گی اور اس کا ڈھککن ہم بند کرتے ہیں تھوڑا سٹیم جو ہے گاجر میں سے زائرہ واتر کانٹنٹ ریلیز ہوگا اور چینی کا جو ہے جو دو چمچ ہم نے ڈالیں اس کا ہلکا سا شیرہ بنے گا اور وہ پوری جو گاجرے اس کو ایک شائن دے دے گا تو یہ کچھ سیر کا یہ پروسیجر ہے یہ ہو جائے گا تو اس کو بھی ہم سائٹ پر رکھ دیں گے تو اس طرح سے جو ہے سٹیپ وائز یہ اخوانی پلاو جو ہے تیار کیا جاتا ہے اچھا جی اب ہمیں اس کو ہلانے کی ضرورت ہے کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پانی یہ دیکھیں اب یہ آنین سوسک میں جو ہے یہ پکے گا اس کو ذرا ہلانا دوستو بار بار اس کے ضروری ہوتا ہے ادوائس پیاز جو ہوتے ہیں وہ نیچے لگ جاتے ہیں تو جلہ نہ شروع ہوتا ہے تو تھوڑا سا یہ ایکچلی یہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ ہمارے آنکہ بڑا ایکزوٹک کھانا ہوتا ہے جو کہ اخوانی پلاو ہوتا ہے اور بہت خاص جو تہوار ہوتے ہیں اس پر بنایا جاتا ہے اور بڑا دیکھ بھال کے جو گھر کے بڑے ہوتا ہے وہ اس کو تیار کرتے ہیں کیونکہ یہ ایسی ریسپی ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے اگدم سے نو آموز ککس کے حوالے جو ہوتا ہے وہ نہیں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ذرا سا خیال سے دیکھ کے بنایے گا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بھی سٹیپ وائز اس کو دیکھ دیکھ کے بنا رہی ہوں ٹھیک ہے اچھا جی اب یہ جو گاجر ہے یہ کیراملائز ہو گئی ہے یعنی کہ چینی جو ہے اس نے اپنا شیرہ چھوڑ کے اور گاجر کے کلر کو اس نے پریزرف کر دیا ہے بلکہ ہلکا سا اس نے مزید شوخی لے آئی ہے رنگ میں اور گاجر جو ہے بڑی اچھی سی ریڈش ریڈش سی ہو رہی ہے اب میں اس کا چولہ بھی بن کر دیتی ہوں اور یہ ہمارا سٹیپ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے سو یہ تھا ہمارا تیسرا سٹیپ جو کہ پورا ہو گیا پیاز میں میں نے پانی ڈال دیا ہے اور بادام میں نے یہاں ڈال دیا ہے گولڈن براؤن ہونے کے لئے تو یہ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ہلکا سا پستے کو بھی اسی طرح فرائے کریں گے اور بہت تھوڑا سا کشمش کو کریں گے ٹھیک ہے دوستو اور یہاں جو ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں آدھا کب پانی ڈال کے یہ چکن جو ہے پیاز کے ساتھ اس کو میں نے رگ دیا ہے گلنے کے لئے ٹھیک ہے اب یہ پانی میں اور پیاز کے ساتھ آرام سے چکن جو ہے گل جائے گی ٹھیک ہے اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے چکن کا گوش تو ٹینڈر ہوتا ہے لیکن یہ کہ طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ اس کو پیاز کے ساتھ جو ہے اچھا سا کلر دے دیں تھوڑا سا براونش ہو جائے وانس جب براونش ہو جائے گا تو پھر آدھا سے ایک کب پانی ڈال کے اور دم پر اس کو پکا لیں ٹھیک ہے اور میں نے دھکن اٹھا دیا ہے اب چکن کا کیونکہ زائر ہے مجھے یہ پروسجر آپ کے سامنے کر کے بتانا ہے اور یہاں ہمیں آپ کو بتا دی چلوں کہ میں نے یہ جو ہم نے چینی کو کیا تھا اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے دوستو ایک کپ کے قریب پانی اور اب یہ پانی جو ہے یہ اس کے اندر اوبل رہا ہے اور یہ چینی جو ہے جو براون ہو چکی تھی اب اس پانی کے اندر ملٹ ہو کے جو ساس بنے گی یہ ساس ہمیں اوپر ڈالنی ہے ہم یوں کرتے ہیں کہ شروع کر دیتے ہیں بیگن فرائے کرنا چکن ہمارے دیکھئے آپ کو نظر آ رہا ہوگا براونش کلر میں بہت اچھا سا بھن گیا ہے اور باقی کا جو رہ گیا ہے اگر ہلکا سا سخت ہے تو یہ اب دم میں پکے گا ٹھیک ہے دوستو تو اب میں آپ کے اس کا پروسجر بتا رہی ہوں کہ یہ کس طرح سے کیا جائے گا اس کو دیکھار اس کو ہم نکال لیتے ایک بڑی دیکھچی آپ کو چاہیے ہوگی اس کو ہم رکھتے ہیں اس طرح سے اور اس بڑی دیکھچی میں آپ کو چاہیے ہوگے آدھے چاول بیس میں یعنی دیکھچی میں ڈال دیا ہم نے آدھے چاول اور دو کنی کے چاولیں اس کے بعد ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں یہ گوش پیاس سمیت اور تیل سمیت ٹھیک ہے مین وائل یہ چولہ ہم بند کر رہے ہیں کیونکہ سوس مجھے نظر آ رہی ہے کہ کمپلیٹلی گھل گئی ہے یہ دیکھیں جی یہ ہم نے ڈال دیا چکن اچھے دوستو یہ دیکھیں آپ یہاں میں نے یہ کیا ہے کہ جو بکایا چاول تھے وہ میں نے ڈال دیئے مرگی کے گوشت کے اوپر یعنی آدھے چاول میں نے ڈالے ایک کلو چاول تھے ڈیٹھ کلو چکن ہے اور میں نے یہ کیا ہے کہ آدھے چاول بیس میں ڈالیں آدھے چاول میں نے آدھے چاول میں نے بیس میں ڈالے پھر چکن ڈالی پیاس کی سوس جو بنائی تھی پیاس کا مسالہ وہ ڈالا اور اس کے اوپر بکایا چاول ڈال دیئے آپ میں کیا کرنے جا رہی ہیں دوستو یہ پسٹے میں ایک طرف لگاؤں گی بادام بھی ایک طرف ڈالوں گی کشمش ایک طرف ڈالیں گے ہم اور اس کے بعد یہ جو گاجر ہے اس کو ہم ایک طرف ڈالیں گے ایسے کر کے اور جب نکالے جاتے ہیں تو آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ چائے والی جو تشتری ہوتی ہے چائے کے کپ کے نیچے اس کے ساتھ آپ اس کو ملا کے مکس کر کے اور نکال سکتے ہیں اچھا جی یہ ہو گیا اب ہم آپس یہ جو کیراملائی سوس ہے نا یہ ہم ڈالیں گے اوپر سے ایسے اور یہ چلے گے ہمارے چاول اب دم پہ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بورانی ہم کیسے بنائیں گے میرے پاس دو عدد پیاز ہیں دو عدد پیاز میں ہم ڈالتے ہیں چار عدد تیماتر اس کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے ریسپی اور پروسیجر آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیے دو پیاز لے کے ہلکا گلابی کریں چنکی کاٹ لیں اس کے اندر گلابی کرنے کے بعد تیل میں چار آپ تیماتر ڈالنے ان کو ہلکا سا گلابی کریں ساری گلابی نہیں تھوڑا سا روست کریں نرم کریں اس کے بعد آپ یہ کریں گے کہ آپ اس میں ڈالیں گے ایک چاہے کا چمچ نمک اس کے راوہ آپ اس میں ڈالیں گے لال مرچیں پسٹیوی ایک چاہے کا چمچ بیسے میں آپ یہ بتا دوں کہ جنرلی افوانی جو ہیں وہ لال مرچیں نہیں کھاتے تو بغیر لال مرچوں کے بنتا ہے ہری مرچ اور پودینے کے ساتھ لیکن اس میں میں نے یہ اپنی طرف سے ڈالاوا ہے لال مرچ کا جو ایک حصہ ہے وہ میری طرح سے ایڈڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم ڈال لیتے ہیں تاکہ ذرا ہمارے بلکل دیسی ٹیس پٹس کے قریب چلی جائے یہ ریسپی اور ساتھ میں ہم اس میں ڈالتے ہیں دوستو چاہت مسالہ یہ میں ایک چاہے کا چمچ ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہ چٹ پٹا سا بھوج ہوئے ایک مسالہ ہم پودینہ اور چار پانچ ہری مرچیں صرف سابوت ہی ہم اس میں ڈال دیں گے یہاں آپ نے دیکھا کہ ہم نے پیاز گلابی کیے اس کے اندر ہم نے تماتر ڈالے ہم نے پودینہ بھی ڈال دیا ہم نے ہری مرچیں ڈال دیں نمک ڈالا لال مرچ ڈالی اور تھوڑا چاہت مسالہ ڈالا اب میں پاس آدھا کلو دہی موجود ہے میں اس میں کیا کرنے جا رہی ہوں کہ اس میں بیسکلی ریسپی میں سوکھے پودینہ کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ سوکھا پودینہ میں پس پڑا ہوئے تقریبا میں ایک سے ڈیڑھ چائے کا چمچ آدھا کلو دہی کے اندر ڈال رہی ہوں آدھا چائے کا چمچ میں اس میں لسن کا پیسٹ ڈالوں گی اور اس کے علاوہ میں اس میں ڈالوں گی نمک جو کہ میں ڈالوں گی لگ بھگ پونہ چائے کا چمچ یہاں آپ حضر زائقہ بلکل ڈال سکتے ہیں اس کو ڈال کے ہم بہت اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے دہی کو پودینے کے ساتھ اور نمک کے ساتھ اور لسن کے پیسٹ کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گی یوگرٹ سوس اس کی یعنی کہ دہی کی سوس ٹھیک ہے تو یہ ہم اچھے سے بیٹھ کر لیتے ہیں اس کو اچھا دوسری طرف میں آپ کو بتا دوں کہ بورانی جو ہوتی ہے وہ بیگن کے علاوہ آپ اس کے اندر آلو بھی ڈال سکتے ہیں تو اس نے ٹائم کو تھوڑا سیف کرنے کے لیے میں نے کیا کیا تھا کہ آلو پروگرام سے پہلے دو آلو تھے ان کو گول تاٹ کے ہم نے فرائے کر لیا تھا اور بیگن جو آپ جتنے بھی ڈالنا چاہیں جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے ڈیمنسٹریشن کے لیے کیونکہ کر رہی ہوں تو میں نے تقریباً دو بیگن جو ہے وہ فرائے کر لیے زیادہ میں پاس موجود ہیں دیکھ لیتا ہے کہ ٹائم بچا تو اور فرائے کر لیں گے ہمیں جتنی ایک پلاٹر کی ریسپی آپ کو سکھانی اور بتانی ہے اس میں یہ کمپلیٹلی ہو جائے گا اچھے جی یہ ٹیماٹر جو ہیں بہت اچھے سے بھون رہے ہیں اچھے جی اب یہ ٹیماٹر کا بڑا مزدار سالسہ تیار ہو گیا اس کو ہم بند کر دیتے ہیں پہلے ہم یہ جو یوگرٹ سوس ہوتی نا اس کی تیہ لگائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہم نے تلیوی سبزیاں جو ہیں یعنی کہ آلو اور ساتھ میں بیگن اس کو ہم بچھا دیں گے اس کے بعد یہ آلو جو ہم نے مسالہ تیار کیا ہے نا تیماٹر کا وہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے تو یہ ہم نے تیماٹر کا مسالہ لگا دیا اس کے اوپر بورانی جو ہے یہ اس طرح سے سرف کی جاتی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا جیسے پھر آخر میں جو ہے آپ یہ لائن تھوڑی سی دہی کی لگا کے اور اوپر پدینہ چھڑک دیتے ہیں اچھے جی اب ہم آپس یہ جو ہم نے آخوانی پلاو ہے ہمارا اس کو بھی دم آ گیا ہے چھولا ہم اس کا بند کر دیتے اور ہم ایک بڑا پلیٹر لے کر آتے اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتا رہا تھا یہاں تو آپ ایک تشتری لے لیں جو کہ چائے کی پیالی کے نیچے ہوتی ہے اور یہاں پر سمپلی ایک چوڑا چمچ اس کی مدد سے سب سے پہلے تو آپ نے یہ دم کھولنا ہے اس طرح سے ساری چیزوں کو آپ نے مکس کرنا ہے یعنی چاول میوہ جات اور چکن کو اس طرح سے اور اب ہم نیچے سے اوپر کی جانب لے کر چلیں گے اس چمچ کو تاکہ ہم آپس جو نیچے کے چاولیں وہ بھی آ جائیں اوپر ایسے اور پھر آخر میں جت سے مرگی کے پیسز ہوں گے وہ ہم اوپر سے سجائیں گے یہ اس کا طریقہ کار ہوگا اور یہاں پھر آخر میں جت سے مرگی کے پیسز ہوں گے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا میں اپنے ہاں بہت خاص جب اوکیشنز ہوتی ہیں تب میں یہ ریسپی بناتی ہوں مجھے پرسنلی بہت مزدار لگتے ہیں سو دس از ہاؤ ہم یہ تیار کریں گے اخوانی پھلاو ریسپی انجوائی کیجئے گا اخوانستان سے کیونکہ آپ جانتے ہیں زائقہ اسی میں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ سو دیجئے